ایسن میڈیکل کالج میں بنائی گئی نیو سرجیکل بلڈنگ کی ٹائلز کچھ ہی سالوں بعد اکھڑنا شروع ہو گئی ہے ٹائلز اکھڑنے سے کبھی بھی کوئی بڑا حاصل ہو سکتا ہے ایسن میڈیکل کالج میں اس سے پہلے بھی کئی حاصل ہو چکے ہیں ایسن میڈیکل کالج میں جو نیو سرجیکل بلڈنگ ہے اس کا ادھ گھارڈن سپا سرکار میں ہوا تھا اور لگ بھگ اس کو قریب دس سے سات سال اس کو بنے ہو گئی آپ دیکھیں یہ بلڈنگ کی جو ستتی اوپر سے آپ دیکھیں گے نیچے تک اوپر سے ساری یہ ٹائل ہیں جو اوپر سے آپ دیکھ رہے ہیں نیچے تک ساری ٹائل ہیں جو ٹوٹ چکی ہیں اور یہ کئی بار اس ٹائل کو ٹوٹنے کے ویسے کئی حاصل ہوئے ہیں بلڈنگ کی ستتی لگاتار دن پہ دن خراب ہوتی چاہ رہی ہے یہ سب سے بڑا کارن ہے کہ اس میں جو گھٹیا کوالٹی کا جو مٹریل اس میں جو پریوگ ہوتا وہ اب دیر دیرے خراب ہونا شروع ہو گیا ہے اور وہ لگاتار یہاں سے ٹوٹ رہا ہے چاروں طرف دیکھیں گے کہ وہی کندگی اور جو بلڈنگ جر جر ہو رہی ہے اس کی ستتی لگ رہی ہے آپ رائٹ کی طرف دیکھیں گے میں اپنے جو کیامرہ میں اپنے انجیس سے کہوں گا وہ رائٹ کی طرف دیکھیں کہ یہ جو جنیٹر یہاں پر رکھے ہوئے ہیں یہ جنیٹر ہیں اور یہاں پر ایسی پلانٹ بھی ہے اور اس کا جو دھویاں جا کر اوپر ڈک دورہ اوپر نکالا جاتا ہے کہ تاکہ کوئی بھی جو اس کا جو دھویاں ہے وہ لوگ جو یہاں پر رہ رہے ہیں ان کو جو ہے اس کا کوئی فرق نہ پڑے اندر کی طرف بلڈنگ کی طرف چلیں گے تو بلڈنگ میں لگاتار جو ہے جو استتی خراب ہوتی چلی جا رہی ہے اور جو بلڈنگ ہے وہ لگاتار جو ہے ٹوٹتی ہوئی چلی آ رہی ہے لوگ چاڑوں طرف دیکھیں گے ہر جگہ صرف گندگی گندگی ہے اور آپ کو بتاتا دوں یہ جو بلڈنگ ہے جو پوری جو بلڈنگ ہے یہ یہ پوری ائر کنڈیشن بنایا گیا تھا ہے سنٹراج ایسی بنایا گیا تھا پھر بھی آپ جو یہ ایسی دیکھ رہے ہیں یہ الگ ایسی اسی ویسے یہاں پر لگائے گئے ہیں کہ تاکہ جو ہے جو ایسی یہاں پر جو پچھلے کئی سالوں سے یہاں پر جو کام نہیں کر رہا ہے وہ یہ استطیقی ہاں پر جو ہے خراب ہو رہی ہے آ کے آپ کو میں دکھاؤں گا یہ جو وہ یہ پٹل ہے جہاں پر بنایا گیا ہے کہ یہ اس بلڈنگ کا کب ادھگھاٹن ہوا تھا یہ یہاں پر دیکھئے یہ سروجنی نائیڈو میڈیکل کالیج کا یہ اچھی قصہ کہ یہ بورڈ لگایا ہے اس پر لکھا ہوا ہے کہ یہ پانس ستمبر دو ہزار آٹھ میں اس کا جو ہے ادھگھاٹن ہوا تھا جو ہے لال جی ورما جو اس وقت جو منتری تھے انہوں نے اس بلڈنگ کا ادھگھاٹن جو ہے کیا تھا یہ سرجیکل جو بلڈنگ ہے اس میں سرجری اور جو ہے اورتوپیڈک اینسٹیسیا کئی سارے یہاں پر جو ہے دپارٹمنٹ ہیں جہاں پر ان کے مریضوں کا علاج ہوتا ہے یہاں پر ایک مریض یہاں پر دیکھئے آئے ہوئے ہیں اور جو ان کے ساتھ کوئی بھی بارڈوال نظر نہیں آ رہا ہے جو تیماردار ہیں مریض کے تیماردار ہیں وہ خود ہی اسٹیچر کو لے کے جا رہے ہیں اور ادھر سے ادھر لے کے جا رہے ہیں تو کل ملاکر کہا جائے کہ یہاں کے ویستہ ہیں لگاتار خراب ہوتی چلی آ رہے ہیں چاہے سرکار کتنے بھی وعدے کرے یہاں کے عدکاری لگاتار یہاں پر پریاز کر رہے ہیں نیو کہاں پر اس کو منی ایمز کی طرز پر یہاں پر کام چل رہا ہے یہاں کے ایسن میڈگل کولی کی جو پرنسیپل ہیں ڈاکٹر پشاند گپتہ لگاتار اس میں کائے کلب کرنے میں لگے ہیں پھر بھی ہاں کی جو ویوستہ ہیں صدر نیوکیوں کی ویوستہ ہیں اتنی زیادہ یہاں پر خراب ہیں جس کی وجہ سے لگاتار کتنا بھی جو بھی فنڈ ہاتا ہے وہ فنڈ ہمیشہ کم پڑتا ہے اور اس کی بات کریں اس پورے بلڈنگ کی جو نیو سرجیکل بلڈنگ ہے اس میں ایسی کام نہیں کر رہے ہیں تبکہ یہاں پر ایسی اسے سینٹریاج ایسی بنائے گیا اور یہاں کی جو ڈکیں ہیں جو جو اس کو جو ہے ٹوٹ ٹوٹ کر جو ہے گر رہی ہے کمرا مینجید کے ساتھ لکشمی راہ سنگھ سینی نیوز آگرہ